پرانے شہر میں رین بزار ڈیویجن سے وابستہ کانٹیسٹڈ کارپوریٹر عبد الرحمن کی طرف سے رمضان کریم کے دوران غریب و مستحق لوگوں میں مدد کا سلسلہ حجاری جنہوں نے دسوے روزے یعنی اکیس مارچ جمعیرات کی شب بھی رمضان کٹس کی تخصیم کو عمل میں لیا مگر اس بار عبد الرحمن نے بہت ہی اچھا کام انجام دیا اور مجبور لوگوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے خود ان کے گھر گھر جا کر ان لوگوں میں راشن کٹس کو پہنچایا کیونکہ بعض لوگ اپنی عزت کی خاطر گھروں کے باہر نہیں نکلتے اور بعض کو تو آنے میں دشواریاں پیش آتی ہے اسی لئے عبد الرحمن اور ان کی ٹیم کے ممبرز نے چھوٹا چندرانگر مدینہ نگر سادات نگر تالاپ کٹا مدینہ نگر بی بلوک چھوٹا پل اور مولا کا چلہ و دیگر مقامات پر گھر گھر جا کر غریب و مستحق لوگوں میں ان راشن کٹس کو پہنچایا جن کے اس اقدام سے سگ بھی لوگوں میں خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے کیونکہ غربت سے متاثرہ ان ایریاس میں کسی بھی لیڈر کی طرف سے عام دنوں میں تو دور کی بات ہے عیدین وغیرہ کے خاص موقعوں پر بھی اللہ کے نام پر اس طرح سے راشن کٹس کی تقسیم کو مل میں نہیں لایا جاتا اور پھر ان قریب ورگ مستحق لوگوں کو مالی مدد بھی نہیں کی جاتی مگر عبد الرحمان ایک کانٹیسٹڈ کارپوریٹر ہوتے ہوئے بھی خیر کہ اس کام کو بنا کسی لالچ کے انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے خاص کر رینبزار ڈیویزن کے تقریباً مقامات پر سوشل ورک کو انجام دیتے ہیں جو اس سال تو رمضان کریم کے آغاز کے ساتھ ہی راشن کٹس کی تقسیم کو انجام دینا شروع کر دیا اور وہ بنا کسی سے چندہ لیے اب تک دو مرتبے سچے کام کو انجام دے چکے ہیں جن کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی وقفے وقفے سے اسی طرح سے راشن کٹس کو تقسیم کیا جائے گا جن کا یہ عمل بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کاش دوسرے لیڈرز اور مالدار حضرات بھی عبد الرحمان کے ویسا غریب و مستحق لوگوں میں راشن کٹس وغیرہ کو تقسیم کریں تو ان کی کچھ مدد بھی ہو جائے گی اور پھر اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں گے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں یہاں کے کچھ مناظر بھی ایک بار ضرور دکھ لینا ویرو ریپورٹ آر ایس نیوز حدراباد بیمان میں آکے گھر پر آشن ڈاکے گیے گیار میں روزے کے دن یا میٹک کے طرف سے بھی راشن